کریں گے جمو اینڈ کشمیر جنرل نالج کے ہنڈرڈ ایمپارٹنٹ کوئیشنز کے بارے میں جو آپ کے آنے والے سبھی ایگزامز کے لیے موسٹ ایمپارٹنٹ ہونے والے ہیں جی کے ایس ایس بی کے جیسے کہ ہمارے پاس وی الڈبلیو ایف ڈبل اے اور ہمارے پاس جی کے پی ایس ای کے ایگزامز کے لیے یہ بہت ہی ایمپارٹنٹ ہونے والے ہیں اوکے تو ہم ان کوئیشنز کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی ایسی ایمپارٹنٹ ویڈیوز ایگزامز کے ریلیٹڈ ملتی رہیں اوکے لیٹس سٹارٹ اور ویڈیو کریں کوشن نمبر ون کی تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر ون ہے ہمارے پاس جو چینیز پیلیگرم تھا ہیون سنگ جس کا نام تھا وہ اس نے وزٹ کیا تھا کشمیر کو وہ ڈیٹ پوچھی گئی ہے تو ڈیٹ کیا تھی ہمارے پاس سکس ٹونٹی نائن سے سکس ٹھارٹی ون ایڈی کے بیچ میں وہ کہاں پہ آیا تھا وزٹ کیا تھا اس نے کشمیر میں کوشن نمبر سیکنڈ کی بات کریں ان ویچ ایئر ٹریٹی آف امنیت سر سائنڈ کہ ٹریٹی آف امنیت سر کب سائنڈ کی گئی تھی تو اٹھارہ سو چھتالیس میں کی گئی تھی ایٹین فارٹی سیکس میں کوشن نمبر تھرڈ ونڈڈ جگ مہن ٹوک آور ایز دہ گورنر آف جینڈ کے کہ جگ مہن نے کب گورنر آف جینڈ کے بنے تھے تو چھبیس اپریل انیس سو چھراسی کو ٹھیک ہے جی کب بنے تھے ٹونٹی سکھ اپریل نائنٹین ایٹی فور کو جگ مہن جو تھے وہ کیا بنے تھے ہمارے پاس وہ انہوں نے گورنر کا چارج لیا تھا اگر ہم بات کے نمبر فور ہے ہمارے پاس ٹریٹری آف امریت سر و سائنڈ بیٹوین کہ ٹریٹری آف امریت سر کس کس کے بیچ میں سائنڈ ہوئی تھی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گلاب سنگ اور ہمارے پاس کس کے بیچ میں ہوئی تھی بریٹیش کے بیچ میں ہوئی تھی ٹریٹری آف امریت سر سائنڈ اوکے جی ہم نیکسٹ کوئشن کی بات کرتے ہیں کہ جینڈ کے کب پہلا پرائم منیسٹر کون بنا تو جسٹس مہر چند مہاجن جو تھے بیکیم دا فرسٹ پرائیم منیسٹر آف جین اینڈ کے آگے ہم بات کریں کوشن نمبر سیکس کی جمہو اور کشمیر ایسیڈیٹ ٹو انڈیا جمہو اور کشمیر کا بھی انڈیا کے ساتھ ایسیڈ ہوا تھا تو یہ کوشن کئی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو ٹوانٹی سیکس اکتوبر نائنٹین فارٹی سیون میں ٹھیک ہے جی اس کا انصر یہ ہے کوشن نمبر سیون ٹائٹل صدر ریاست فار گورنر اور پرائیم منیسٹر فارچند چیف منیسٹر was abolished ان جو ٹائٹل صدر ریاست تھا گورنر کے لیے اور پرائیم منیسٹر کے لیے فارچیف منیسٹر کے لیے وہ کب ہتم کیا گیا تو نائنٹین سیکسٹی فائف میں انیس سو پینسٹھ میں کاروائے امنباس سروس جو کاروائے امنباس سروس تھی وہ لانچ کی گئی تھی کس کس کے بیج میں تو یہ سرنگر اور مزفر آباد کے بیج میں یہ ہمارے پاس کیا کی گئی تھی یہ ہمارے پاس لانچ کی گئی تھی تو نیکسٹ کوئیشن کے اگر ہم بات کریں کوئیشن نمبر نائن how many seats are there in the کانسٹنس اسیمبلی اف جینڈ کے 89 ہوتی ہیں تو elected 87 اور nominated 2 ٹھیک ہے جی اور اب اس میں جو بھی چینجنگز ہیں وہ آپ نے ری ارگنیزیشن ایکٹ میں دیکھی ہوں گی اب what is the amount that گلاب سنگھ پیڈ to acquire کشمیر from بریٹش کتنا جو تھا گلاب سنگھ نے پیڈ کیا تھا کشمیر جو بریٹشوں کو acquire کرنے کے لیے تو 75 لاکھ روپیز ٹھیک ہے جی who was the last rolling king of جینڈ کے جینڈ کے کا last rolling king کون تھا تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہری سنگھ جو تھے وہ ہمارے پاس کیا تھے last rolling king تھے اور question number 12 where can we find the earliest source of کشمیر کے earliest source of کشمیر ہم کہاں دیکھتے ہیں تو راج ترنگنی میں اگے کی بات کرتے ہیں question number 13 according to historians کشمیر ویلی was originally known by which of the names according to historians کے مطابق کشمیر ویلی اوریجنلی کس نام سے جانی جاتی تھی تو کشیب کیا ہے کشیب مار کشیب مار کے نام سے جانی جاتی تھی ٹھیک ہے جی آگے کی بات کرتے ہیں who is the writer of راج ترنگنی writer of راج ترنگنی کون ہے تو کئی بار یہ question پوچھا گیا ہے کلہنا was the writer of راج ترنگنی according to کلہنا who was the first king of کشمیر question number 15 کہہ رہا ہے تو according to کلہنا کلہنا کے مطابق کون جو تھا first king تھا کشمیر کا تو گنندہ جو تھے وہ ہمارے پاس کہتے first king تھے کشمیر کی question number 16 ونڈین مہاراجہ رنجید سنگھ انویڈیڈ کشمیر مہاراجہ رنجید سنگھ نے کب کشمیر کو انویڈ کیا تھا تو 1814 اور 1815 ایڈی میں ٹھیک ہے جی اور question who was the founder of جمہو سیٹی جمہو سیٹی کا founder کسے کہا جاتا ہے تو جمبو لوچن جو ہے was the founder of جمہو سیٹی question number 18 who was the founder of گپتہ ڈینسٹی گپتہ ڈینسٹی کا founder کسے مانا جاتا ہے تو پروا گپتہ جو پروا گپتہ تھا یہ انہیں founder of گپتہ ڈینسٹی میں مانا جاتا ہے اور یہ question کئی بار exam میں آیا ہوا ہے اور یہ question number 19 کی بات کریں للت عدیتیا was the ruler of which ڈینسٹی یہ بھی جو ہے question کئی بار پوچھا گیا ہے تو کرکوتہ ڈینسٹی سے بھی ناؤنگ کرتے تھے اوکی next question number 20 کی بات کرتے ہیں ان جینڈ کے مارچے ڈے is observed every year جینڈ کے میں مارچے ڈے کب منایا جاتا ہے کب observe کیا جاتا ہے تو 13 جولائی میں اور کلحنا question number 21 کلحنا infamous historian of کشمیر live during the rain up کہ جو کلحنا جو تھا ایک famous historian تھا وہ کس کے دور میں یہاں پہ رہا تھا تو جے سمحہ کے دور میں رہا تھا اگر ہم question number 22 کی بات کریں which ruler introduced ڈوگری سکریپٹ کہ جو کون سا رولر تھا جس نے ڈوگری سکریپٹ کو کیا کیا تھا introduced کیا تھا okay description box میں ہمارے social media handle دیئے گئے ہیں وہاں پہ آپ telegram اور جو بھی ہمارے پاس ویڈس اپ اور ان کو جائن کر سکتے ہیں وہاں سے جا کے okay question number 22 کی بات کریں which ruler introduced ڈوگری سکریپٹ کون سے رولر نے ڈوگری سکریپٹ کو introduced کیا تھا تو راجہ شکتی کرن گلاب سنگھ sent his جنرل زوراور سنگھ to invade لداخ مطلب کب بیجا تھا گلاب سنگھ نے جنرل زوراور سنگھ کو لداخ کو invade کرنے کے لئے تو 1934 میں بیجا تھا question number 24 کی بات کریں question number 24 کہہ رہا ہے the famous Trump of شیخ نور الدین نورانی is situated in which district کہ جو famous Trump ہے شیخ نور الدین نورانی کا وہ کہاں پہ situated ہے تو question number 25 کی بات کہتے ہیں who was the first soofie entered in کشمیر کے پہلا soofie کون تھا جو entered ہوا کشمیر میں تو سید شراف الدین ٹھیک ہے جی اور who was the period of ڈوگرہ رولر in جینڈ کے جو ڈوگرہ رول تھا جینڈ کے میں ان کا کون سا پیرد تھا کون سا ایرہ تھا جب وہ آئے تھے یہاں رول کشمیر سیخ رول کا پیرڈ تھا تو 1819 سے 1846 اور کوشن مر ٹونٹی ایٹ کو بیولت دا پنچ وقت تارہ ٹیمپل ان کنک منڈی ایریا آف جمہ سیٹی کوشن مر ٹونٹی ایٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کس نے جو پنچ وقت ترہ ٹیمپل ہے کنک رولر کشمیر کا لاسٹ کون تھا تو آپ کے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے ادھیان دیو جو تھے وہ لاسٹ ہندو رولر تھے کشمیر کے کوشن بر تھارٹی دلی ایگریمنٹ جو دلی ایگریمنٹ تھا وہ کب بنا تھا تو 1952 کو بنا تھا اگر ہم بات کریں کوشن بر کشمیر سٹیٹ تھی پہلے یہ ایگزیسٹنس میں تھی اب تو یہ یوٹی ہے اور کوشن بر تھارٹی ٹو اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنز کشمیر ٹیک ایٹس نیم فرم ٹریڈیشنز کے مطابق کشمیر نے اپنا نام کس سے لیا ہے تو سید کشیب سے جیسے ہم نے پیچھے بھی ایک کوشن ڈسکس کیا راج ترنگ کا میننگ کیا ہے تو راج ترنگ کا میننگ ہے کنگ آف کشمیر کوشن نمبر تھٹی فو اکبر اکبر کون سے اکبر نے کشمیر کو این ایک کیا تھا تو پندرہ سو چھاسی میر ٹھیک ہے دانو کوشن جو تھے موسٹ امپارٹن ہونے والے ہیں یہ کئی بار اگزام میں پوچھے گئے ہیں اوکی کوشن نمبر تھارٹی کی موسی 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 کشمیر جو اسٹورک سن ٹیمپل ایٹ مٹن میں وہ کس نے بنایا تھا تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے راجہ رام دیو نے ٹھیک ہے موسٹ امپارٹن کوئشن کوئشن بر فارٹی ون راج درشنی جو بک لکھ گئی ہے اس کا آثر کون ہے تو گنیش داس ویدیرہ کوئشن بر فارٹی ٹو گلاب نامہ بک آثر کون ہے دیوان کرپا رام اور کوئشن بر فارٹی ٹری کوئشن بر فارٹی ٹری گلاب سنگھ بر فارٹی ٹری موسٹ امپارٹن کوئشن کوئشن نمبر فارٹی ٹو ہبا ہاتون بر فارٹی ٹو کون سے کشمیری کنگ کی یوسف شاہ چاکی کوئشن نمبر فارٹی ٹی موغل امپرر کوئشن نمبر فارٹی ٹری موغل جس نے لائے تھے حضرت جو ہمارے پاس بل ہے کشمیر میں وہاں پہ ہیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رنگزیب تھا اس کا نام کیا تھا اور رنگزیب اوکے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور رنگزیب کے بارے میں آپ نے بہت کہانی کسے پڑھے ہیں جمبو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا جمبو پورا کے نام سے جانا جاتا تھا فارٹی سیون کوئشن کی بات کریں تو کوئشن نمبر فارٹی سیون ہے دا وارڈ کشمیر کمز فرم ٹو سن سی کرت وارڈ اور وہ کون کون سے وارڈ ہیں جن کا مطلب کیا ہے کوئشن نمبر فارٹی ایٹھ جو انسٹرومنٹ آف اسیشن تھا جامو کشمیر کا وہ کب سائنڈ کیا گیا چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو اوکے یہ کوئشن پوچھا گیا ہے کئی بار ایزام میں اور اگر آپ آگے کی بات کریں کوئشن نمبر فارٹی نائن ڈالار یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو سٹیٹ سبجیکت تھا وہ کس نے پاس کروایا تھا تو یہ مہاراج ہاری سنگ نے کروایا تھا اور کب تھارٹی فسٹ مارچ نائنٹین ٹوئنٹی سیون اب تو یہ ختم ہو چکا ہے کوئشن نمبر ففٹی کی بات کریں ہو واس بہت فسٹ اینڈ لاسٹ صدر ریاست جنہو انڈ کشمیر آسٹ بھی اور لازت صدر ریاست جنہو کشمیر کے کون تھا ڈاکٹر کرن سنگھ آرٹیکل 370 اف انڈین یونین کانٹسٹویشن ادابٹ واج آرٹیکل 370 تھا یہ اب سکراب ہوا ہے لیکن یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ سکیتا ہے کہ کب اس کو ادابٹ گیا گیا تھا 17 اکتوبر 1950 ہے جی اور مہراج آری سنگھ ایکنگ کشمیر کب بنے تھے مہاراجہ حری سنگھ جمو کشمیر کے کنگ تو نائنٹین ففٹی ٹو کو اکے آگے کی بات کریں کوشنبر ففٹی تھری کی تو ہواس دا فسٹ سکھ رولر ہوا کنکویڈ کشمیر ایڈی فیٹیڈ دا پتھانس ان ایٹین نائنٹین ایڈی تو مہاراجہ رنجید سنگھ تھے وہ ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس ہواس دا فسٹ چیف منیسٹر آف جینڈ کے چیف منیسٹر فسٹ جینڈ کے کا کون تھا تو وہ ہمارے پاس کون تھے جی ایم صادق تھے اوکے مہاراجہ گلاب سنگھ ڈائیڈنگ گلاب مہاراجہ جو گلاب سنگھ تھے وہ کب ڈائیڈ ہوئے تھے کب ان کی وفات ہوئی تھی ایٹین ففٹی سیون میں اور آگے کوشن ہے ففٹی سکھ تریٹی آف لاہور تک ٹیک پلیس آن ٹریٹی آف لاہور کب ٹیک پلیس ہوئی تھی موسٹ ایمپارٹن کوشن نائنھ مارچ ایٹین فارٹی سکس کوشن نمبر ففٹی سیون کی بات کرتے ہیں تا گورمنٹ آف شیح محمد عبداللہ واز ڈسمیس بائی کرن سنگھ ان جو گورمنٹ تھی شیح محمد عبداللہ کی وہ ڈسمیسٹ کرن سنگھ نے کی تھی کب انیس سو ترنجہ میں نائنٹین ففٹی تھری میں اور کوشن نمبر ففٹی ایٹ کہہ رہا ہے ہو ور چاکس چاکس کون بھی کہتے ہیں ڈی آر ڈی ایس اوکے آگے کوشن کی بات کرتے ہیں لالدید کا پورا نام کیا تھا لالدید کا نام تھا لالشوری ٹھیک ہے یہ موسٹ ایمپارٹن کوشن ہے اور بائی اوم جامبو لوچن و سکسیڈیڈ تو اس کا انصر کیا ہوگا کوشن نمبر سکسٹی کا پورا کرم اور کوشن نمبر سکسٹی ون کی بات کریں دورنگ ویٹ پیرڈ مغر رول کشمیر کس کے دوران مغر رول نے کشمیر پر رول کیا تھا مطلب کس پیرڈ کے دوران کیا تھا سوری تو اے فیفٹین ایٹی سکس سے سیونٹین فیفٹی تھری کے بیج میں اگے کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی ٹو ون واس انڈیس وارٹر ٹریٹی سائن بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان نائنٹین سکتمبر نائنٹین سکسٹین اوکے کوشن نمبر سکسٹی تھری کی بات کرتے ہیں دا فیموس رولر آف کشمیر واس کشمیر ہو کنسٹرکٹی شرائن آن برائل سائٹ آف شیخ نور الدین واس تو وہ فیموس رولر جو کشمیر کے جنہوں نے کیا کیا تھا کنسٹرکٹ کروائی تھی شیخ نور الدین کی جو شرائن ہے تو وہ زین الاوی دین تھے کوشن نمبر سکسٹی فور ویچ فیموس گارڈن آف کشمیر واس بیولٹ بائی شاہ جن فارید بلاوڈ وائف نور جان کونسا جو پاپولر جو ہمارے پاس گارڈن ہے وہ بنوایا تھا شاہ جان نے تو شالی مار گارڈن ٹھیک ہے نا لیکن یہ شاہ جان نے بنوایا تھا لیکن آپ نے یہ کہنا ہے بنوایا کس نے تھا شاہ جان کے کہنے پہ کسی اور نے بنوایا تھا اس کا نام آپ نے کومنٹ پاس میں بتانا ہے اوکی ٹھیک ہے جی آگے کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی فائف شاہ خمدان شرائن واس کنسٹرکٹڈ بائی سلطان سکندر اندہ میمریا کہ جو شاہ خمدان شرائن ہے وہ کنسٹرکٹ کی سلطان سکندر نے کس کی یاد میں میر سید علی حمدانی کی یاد میں موسٹ امپارٹنڈ کوشن شاہ حمدانی پاپلر لرنی نون از ہنکا ملہ یہ بھی امپارٹنڈ کوشن آپ کے ازام کے لیے ٹھیک ہے جی آگے کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر سکسٹی سیون بائی ویچ چینیز ٹرائیولر لڈاک واس فرس ڈسکرائب کس ٹرائیولر کی وجہ سے لڈاک کو پہلے ڈسکرائب کیا گیا فاہین کیا نام تھا اس کا فاہین اور شملہ ایگریمنٹ واس سائنڈ ان شملہ ایگریمنٹ کب سائنڈ کیا گیا تھا تو شملہ ایگریمنٹ سائنڈ کیا گیا تھا تھری جولائی نینٹین سیونٹی ٹو کو اور کوشن نمبر سکسٹی نائن دا نیم آف فسٹ ماسک بیولٹ ان کشمیریز جو پہلی ماسک تھی کشمیری میں اس کا نام کیا تھا تو برد مشید اوکے اگر ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کوشن نمبر سیونٹی کی کون سی جو ایسی وومن تھی جس نے پندرہ سار رول کیا تو یسو وطی کوشن نمبر سیونٹی ون یہ کہاں مینشن کیا گیا ہے کہ جو کشمیر تھا وہ اوریجنلی ایک لیک تھی تو نیلا مت پرانا میں کیا گیا ہے کوشن نمبر سیونٹی ٹو کی بات کریں یہ بندہ بہت باہر کشمیر میں آیا اور ہر جگہ گھوما تو سیونٹین سنچری ایڈی میں آیا تھا کوشن نمبر سیونٹی ٹو کی بات کریں تو شمس الدین اس کے بعد بات کرتے ہیں کوشن نمبر سیونٹی فائر جو فانڈیشن ہے رگو نات مندر کی وہ کس نے لیڈ کیا مہاراجہ گھلاب سنگھ نے کوشن نمبر سیونٹی سکس ہے پرینس آف ویلز کالج جو ابھی جی جی ایم سائنس کالج کے نام سے جانا جاتا ہے وہ سٹیبلیسٹ کیا گیا تھا تو نائنٹین سیونٹی نائن زیرو فائیو یعنی انیس سو پانچ میں کوئی امپوزڈ گراکرتیا اور بیگر کس نے انٹروڈیوز کیا تھا تو یہ کیا تھا شنکرا ورمن ٹھیک ہے جی کوشن نمبر سیونٹی سیونٹ ہی ہے اب کوشن نمبر سیونٹی ایٹ کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر سیونٹی ایٹ کہتا ہے فسٹ میر ویز اف کشمیر وازدو اس کا انصر کیا ہے ہمارے پاس میر ویز مولا بی گلام احمد اور ہواز فسٹ افغان گوئرنر اف کشمیر کوشن نمبر نائن سیونٹی ڈائن فسٹ افغان گوئرنر کون تھا عبداللہ خان کس کے رول میں یہ جو ساتی تھا وہ پروہی بیٹ تھا اس کو منع کیا گیا تھا سلطان سکندر کے دور میں ٹھیک ہے جی تو اس کانسر کیا ہونے والا ہے اس کانسر ہمارے پاس ہونے والا ہے اور کوشن نمبر ایٹی ٹو کوشن نمبر ایٹی ٹو کی بات کریں کب کشمیر کو ہینڈ آور کیا گیا تھا راجہ گلاب سنگ کے ہاتھ میں سر لاورنس کے ذریعہ تو نمبر ایٹی ٹو کی بات کریں ہم تو نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کو آتھر دا بک کشمیر میس گورمنٹ تو اس کا آتھر کون ہے تو روبرٹ تھورپی which period was known for one of the most peaceful and progressive periods in the history of کشمیر ویلی ایٹی فائیو کی ڈوگرہ پیریڈ اور ایک سے جانا جاتا ہے یعنی کہ ڈوگرہ پیریڈ جو ہے اس میں کیا تھا کہ وہ جانا جاتا ہے most peaceful and progressive period in the history of کشمیر ویلی اور انڈر ہوس رائن serious surprising took place in گلگت تو یہ مہاراجہ گلاب سنگھ انسر ہے اس کا ایٹی سیکس کا ایٹی سیون کی بات کریں which period was known as dark as period in the history of کشمیر تو پتھان پیریڈ جو تھا وہ dark as period سے جانا جاتا ہے ہسٹری آف کشمیر میں ایٹی ایٹ کی بات کریں which ruler assumes the title of سلطان شمس الدین تو شامیر یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں when did مغر رول ended in کشمیر مغر رول کا کب انڈ ہوا تھا تو before 1857 سے اور when did مہاراجہ رنجید سنگھ ڈائیڈ مہاراجہ رنجید سنگھ ڈائیڈ ہوئے تھے 1839 میں the first wooden bridge built at synagogue is known as وہ کس نام سے جانا جاتا ہے زینہ قدل کے نام سے جانا جاتا ہے during the reign of which ہندو کینگ کلحنہ کمپلیٹی رائی ترنگنی کس کے دوران میں کلحنہ نے رائی ترنگنی کو کمپلیٹ کیا تھا تو جے سیمہا کے دوران میں ٹھیک ہے رول میں who among the following wrote شیوہ ستراز question number 95 during whose role buddhism was introduced in kashmir ashoka was the right answer question number 96 kashmir shivism is also referred kashmir shivism کس نام سے جانا جاتا ہے طریقہ سے who was the founder of kirkota density durla vardana most important question 97 question most important ہے بہت بار پوچھا گیا ہے یہ exam میں question number 98 with kashmiri school of shivism was founded by vishnu gupta تو سپندہ سسترہ یہ یاد رکھنا آپ نے اس کا انصر ہے question number 99 مرتن سنگ temple of kashmir is dedicated to which god جو مرتن temple ہے kashmir ملکس کو dedicated son guard کو اور مہر کولا was the son of which king مہر کولا کس کا son تھا تو ہپتہ ہپتہ لائٹس کا اوکے یہ ہمارے پاس total hand road question تھے جو آپ کے exam کے لیے most important ہونے والے ہیں اور جو ہمارے ویڈس اپ گروپ ٹیلیگرام اور فیس بک ان سب کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے اور انسٹاگرام کبھی وہاں پہ بھی آپ ہمیں follow کر سکتے اوکے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا پیاد دیتے رہی گا ہم بھی آپ کے لیے ایسے ہی نئے نئے ٹاپک اور ایسے ہی important question لاتے رہیں گے اوکے take care of yourself